دوستو جو ٹرم ہے وہ پڑھائی کے ایک چھوٹے سے دور کو کہا جاتا ہے جس طرح سکول میں ایک سال کے اندر فرس ٹرم ہوتی ہے پھر سیکنڈ ٹرم ہوتی ہے تو اس طرح اس چپٹر کا نام ہے اینڈ آف ٹرم یعنی ایک ٹرم کا ختم ہونا اب رائٹر اس میں بتاتا ہے کہ جب ایک ٹرم ختم ہوتی ہے تو پھر گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہوتا ہے وہ اس کی سٹوری بتاتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو جو رائٹر ہے یعنی ڈیویڈ وہ اس ایسے کو شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے کئی سال پہلے ایک ٹیچر نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا فرائیڈے تھینگ گوڈ کہ یعنی شکر ہے جمعہ کا دن آیا رائٹر کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو میری بھی کچھ ایسی فیلنگ ہوتی جمعہ والی دن میں بھی شکر کرتا کہ شکر ہے جمعہ کا دن آیا اب رائٹر ایسا کیوں کہتا ہے وہ آگے بتائے گا وہ کہتا ہے کہ اسے سکول جانا بالکل پسند نہیں تھا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کلاس ورک کو انجوئے نہیں کرتا تھا بلکہ وہ کلاس روم میں انجوئے کرتا اور پارٹی سپیٹ کرتا لیکن اس کے علاوہ جو ہوم ورک ملتا ہے جو کلاس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے اور ہر روز آنا جانا یہ اس کے لیے بڑا ایک بورنگ ہوتا تھا ڈیویڈ خود اس کا بھائی لائنل اور اس کی بہن سلویا یہ تینوں ایٹک میں سوتے تھے دوستو ایٹک وہ روم ہوتا ہے جو سب سے اوپر ہوتا ہے جس کی شیپ ٹرائنگل کی طرح ہوتی ہے وہ کہتا ہے ہم تینوں یہاں پہ سوتے تھے اور ہماری یہ کام کرنے والی تھی میڈ وہ آتی صبح صبح اور آ کر آواز لگاتی لائنل ڈیویڈ سلویا ٹائم یہ لائن وہ بولا کرتی تھی اور جب بھی وہ آتی تو اس کے آنے کی جو قدموں کی آواز ہے وہ اس منظر کو اور زیادہ خوفناک بنا دیتی ایسے جیسے کوئی قیامت آ رہی ہے اور یہ جو ڈر تھا روز صبح اٹھ کے سکول جانے کا اور ہومورک کرنے کا یہ جو ڈر تھا یہ تب ختم ہوا جب رائٹر یونیورسٹی میں گیا وہ کہتا ہے یونیورسٹی کی لائف بلکل الگ ہے آپ نے جب یونیورسٹی جانا ہے اس کے علاوہ کچھ لیکچرز آپ کے ہوتے ہیں وہ بھی بلکل ریلیکس ہوتے ہیں آپ کو کوئی ہومورک بھی نہیں ملتا اور فٹا فٹ جو ایک ہفتہ ختم بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اب رائٹر بتاتا ہے کہ اسے جمعہ کا دن کیوں پسند تھا کیونکہ دوستو جس ملک میں یہ رہتا تھا وہاں پہ جمعہ کا دن آخری دن ہوتا تھا اس کے بعد ہفتے کی اور اتوار کی چھٹی ہوتی تھی تو رائٹر بتاتا ہے کہ جب بھی جمعہ کا دن آتا تو میرا رییکشن ہوتا فرائیڈے تھینگ گوڈ کہ شکر ہے جمعہ کا دن آیا اور وہ بتاتا ہے کہ جمعہ کی جو رات ہے یعنی فرائیڈے نائٹ وہ بہت زیادہ ایک انٹرسٹنگ ہوتی کیونکہ ہمیں پتا ہوتا آگے دو دن چھٹی ہے اور اسی طرح جو سیٹرڈے نائٹ ہے تب بھی ہم زیادہ انجوئے کرتے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا کہ کل کی پھر چھٹی ہے لیکن جو سنڈے نائٹ ہے وہ بلکل ایک ہوریبل ہوتی تھی بلکل خوفناک کیونکہ اس نائٹ میں آگے آنے والے دن یعنی منڈے کا ڈر ہوتا تھا کہ ہم نے دوبارہ سکول جانا ہے ویکنڈز کے علاوہ کبھی کباری کوئی چھٹی آتی جس دن وہ سکول نہ جاتے ویسے انہوں نے ہر روز سکول جانا ہوتا تھا اب رائٹر بتاتا ہے کہ جو کرسمس اور ایسٹر ہے اس کی چھٹیاں ملا کرتی ہیں تقریباً تین ہفتے کی لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے اب دس دن کی رہ گئی ہیں یعنی وہ کرسمس کی چھٹیوں میں بھی کافی انجوئے کرتے تین ہفتوں تک وہ سکول نہیں جاتے دوستو اب آکے وہ بتاتا ہے سمر ہولی ڈیز کا یعنی انڈ اوف ٹرم جب پہلی ٹرم ختم ہوتی ہے تو پھر گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں دوستو پاکستان میں تو گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ جون میں شروع ہو جاتی ہیں گرمی کے حساب سے لیکن جس ملک میں رائٹر رہتا تھا وہاں پہ جولائی کے انڈ پہ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوتی تھیں جو سبتمبر تک چلتی تھیں تو وہ بتاتا ہے وہ کہتا ہے جولائی کے مہینے میں سخت گرمی میں میں فصلوں کے اندر سے ہوتا ہوا اپنا سکول کا یونیفرم پہننے گھر آتا ہوتا تھا اور کافی گرمی ہوتی تھی اور میری خواہش ہوتی تھی کہ جلدی جلدی گرمیوں کی چھٹیاں ہوں اور میں انجوئے کروں وہ کہتا ہے صرف یہی میری ایک خواہش تھی جو پوری ہوتی میری اور بھی کافی زیادہ خواہشیں تھیں جیسے میں بچپن میں چاہتا تھا کہ میں ایک ٹرائسکل خریدوں وہ خواہش میری پوری نہیں ہو سکی اس کے علاوہ میں آئس کریم کھانا چاہتا تھا وہ بھی خواہش نہیں پوری ہو سکی دوستو آئس کریم مہنگی ہوتی تھی اس وقت اس لئے وہ کہتا ہے ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے ہمیں تھوڑی سی پوکٹ منی ملتی وہ بھی ہم جو سیونگ بوکس ہوتا ہے جو گلہ ہوتا ہے اس میں ڈال دیتے اپنے پیسے سیو کرنے کے لئے اور میری جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکی یہ ایک ہی خواہش تھی جو ہر سال پوری ہو جاتی یعنی گرمیوں کی چھوٹیوں کا آنا اب آخر میں وہ بتاتا ہے کہ جب فائنلی گرمیوں کی چھوٹیاں آ جاتی تو ہم اپنا سمان باندھ کے روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ٹیکسی کے انتظار میں اور جیسی ٹیکسی آتی ہم اس میں اپنا سمان لوڈ کر کے ہم ریلوے سٹیشن کی طرف چلے جاتے دوستو رائٹر نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کہاں جاتے لیکن اس سے ایسا لگتا ہے جیسے شاید وہ کہیں گھومنے جاتے تھے یا اپنے ریلیٹیوز کے گھر جاتے تھے گرمیوں کی چھوٹیاں سپینڈ کرنے تو یہ تھی سٹوری اینڈ آف ٹرم میں سولڈ کوسچن کچھ سیکنڈ کے لیے دکھاؤں گا آپ روک کر یا سکرین شوٹ لے کر آرام سے پڑھ لیں تو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال یا سجیشن ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں